اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں گھڑ والے چاول انزا کے دادی اماں کی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے اور بڑے مزے کے بنے ہیں یہ چاول انزا نے بھی ان کو بڑے شوق سے کھایا ہے یہ تھوڑے ڈارک بن گئے ہیں کیونکہ میرے پاس گھڑ تھوڑا ڈارک اویلیبل تھا تھوڑا لائک گھڑ اویلیبل ہو تو انشاءاللہ ایک اور ریسپی جو ہے نا اس کے بناؤں گی اس سے تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے جو آج یہ چاول بنائی ہیں اس کے لئے میں نے تقریباً گھڑ لیا ہے 400 گرام دو کپ جو ہے نا گھڑ تھا اس کو باریک تھوڑا کر لیا ہے اور اس کو پانی میں بھی گھو دینا ہے 400 گرام گھڑ ہے تو 800 جو ہے نا گرام اس کے اندر تقریباً پانی ڈائے گا جس میں سے میں نے 600 جو ہے نا اس کے اندر ڈالا ہے چار کپ پانی جانا تھا میں نے تقریباً تین کپ پانی کے اندر اس کو بھی گھو دیا ہے اور پانی کو جو ہے وہ بوائل کر لیا ہے جب یہ بوائل ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ جھاگ سی آ جاتی ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ جھاگ کو اس کے اوپر سے ریموو کر دیا جائے یہ جھاگ اتار دینی ہے اور پانی کو چھان کے رکھ لینا ہے پھر ایک اور برطن لیں اس کے اندر آدھا کپ گی ڈال کے اس کے اندر تین الائچیاں ڈالی ہیں اور دو چمچ جو ہیں وہ سونف کے شامل کی ہیں جن لوگ کو سونف پسند ہے وہ تو اس کو ڈال سکتے ہیں جن کو اس کی فرگرنس اور سونف اچھی نہیں لگتی یہ اوپشنل چیز ہے جس کو پسند ہے وہ ڈال لے جس کو نہیں پسند تو وہ اس کو نہ ڈال لے اس کے اندر تو جو گھڑ کا سیرپ بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو چھان کے اس کے اندر شامل کر دیا ہے یہ بوائل ہونے لگا ہے اور جو باقی کا ریمیننگ پانی میں نے جو کم ڈالا تھا وہ اس کے اندر میں نے دودھ ڈال دی ہے دودھ سے ایک تو تو اس کی شکل تھوڑی سی لائٹ ہو جائے گی جو اس کا ڈار کلر ہے تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ چاول تھوڑے سے سوفٹ بنتے ہیں بڑے اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے چاولوں میں دودھ ڈال دینے سے جب یہ گھڑ کا سیرپ جو ہے یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے گا اگر اس ٹیچ پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا کچرہ یا کوئی گند آ رہا ہے تو آپ اس کو اتار سکتے ہیں جھاگ اس کی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی یہ جب بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر چاول ڈال دیں آپ چاولوں کو ڈال کے ایک میڈیم آنچ کے اوپر اس کو پکانا ہے بہت زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی کہ جلدی سے جو گھڑ کا سیرپ ہے وہ ختم ہو جائے اور چاول جو ہیں وہ کچھے رہ جائیں اور بہتر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ چاولوں کو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ بھی گھو دیں تو بڑے اچھے چاولوں کا جو ہے نا وہ کھول جاتے ہیں بڑے اچھے اس کا ٹیکسٹر اور کلر جو ہے وہ اچھا بن جاتا ہے چاولوں کا آدھا گھنٹہ تقریباً پہلے چاول میں گھو دینے آپ نے پکانے سے اس کا جو گھڑو والا سیرپ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا ہلکا ہلکا سا اس کے اندر رہ جائے گا تو اس کو کپڑے کے ساتھ جو ہے نا دھام کے اس کو دم دے دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے توا رکھ لیں چلے کو پہلے اور اس کے بعد اس کو دم دے دیں اور اس کے بعد یہ بادام یا جو بھی میوہ آپ کے پاس اویلیب ہو اس کے اوپر ڈالیں اور یہ گھڑ کے چاول بڑے سیمپل طریقے سے جو ہے نا وہ ریڈی ہیں ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دعاوں میں یاد رکھیں علاہ بیس